اور سپریم کورٹ نے شوبر انکواری کمیشن ریپورٹ کل ادم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی سمات کے موقع پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ کمیشن پر ایک اعتراض یہ تھا کہ کمیشن کا نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا جسٹس اجازل ایسن نے کہا کہ کمیشن میں مختلف شعبوں کے ماہرین شامل ہونے چاہیے تھے جو نہیں تھے اٹارنی جنرل نے دلائل دیئے کہ کمیشن نے ریپورٹ میں کوئی سزا تجویز نہیں کرنی تھی بلکہ مزید تحقیقات محکموں نے خود کرنی تھی نوٹفیکیشن جاری ہو گیا تھا لیکن گزٹ میں تاقیر سے شائع ہوا سندھ ہائی کورٹ نے ایک بنیاد یہ بھی بنائی کہ کمیشن میں آئی ایس آئی سے ایک رکن بعد میں شامل کیا جو کہ غلط ہے اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آئی ایس آئی سے رکن کی شمولیت بھی دیگر اراکین کے ساتھ کی ہوئی تھی لیکن اس کی منظوری کابینہ نے اگلے روز دی رپورٹ سے کسی شگر مل کا حق متاثر نہیں ہوتا رپورٹ پر کاروائی کے لیے تمام قواعد پر مکمل عمل ہوا عدالت نے اٹارنی جنرل کے دلائل کے بعد وفاقی حکومت کی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ابوری طور پر موطل کر دیا عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی